اس Look میں میں آپ کو بتاؤں گا कورہ итоге اس کے deployment کے دوران کمیمیٹر کے نیم کو کیسے define کریں گے اگر آپ کمیمیٹر کے نیم کو define نہیں کریں گے تو وہ اسی سیم سرورجوں کو خود سے ایک name دے دیکھ آپ کی کمیوبٹر کے سایمیٹر کو کی Tiere amb settled کا منعchair سلام کا مینشن کریں گے کہ کیسے ہمارا نام اس کے مصل پر ہمیں کونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم اس کے deployment ہے وہ صرف unknown computer پر کرتے ہیں جبکہ known computer کے جو collection ہے وہ already اپنا name جو ہے لے جکی ہوتی ہے اور unknown computer پر ہم known collection پر ہاں ہم نے already نام جو ہے وہ add کر دیا ہوتا ہے جیسے کہ اگر میں ایک capture data کے اندر double click کروں تو ہم کو بتا ہے کہ اس کے اندر win 7 sp1 ہم نے mention کیا ہوا ہے تو سب سے پہلے آتا ہوں میں اپنی devices پر sorry device collection پر آتا ہوں اور یہاں پر all unknown computer پر right click کرنے کے بعد اس کی property میں جاؤں گا اور یہاں پر collection variable پر click کروں گا اور یہاں پر لکھوں گا osd computer name یاد رکھی گیا کہ یہ spelling اس طرح ہونے چاہیے اور gap کوئی جو words بڑے ہیں وہ بڑے لکھنے ہیں جو چھوٹے ہیں وہ چھوٹے لکھنے ہیں اور ساتھ بھی اس check box کو انچک کر لیں اوکی کر دیں اور اوکی کر دیں اس کے بعد جو ہے آپ نے آنا ہے اپنی investigation پر اپنی distribution site پر دیکھنا ہے کہ پی اکسی کی جویٹائزمنٹ ہے وہ unknown پر بھی اپلائی ہے یا نہیں تو سروس سروس پر click کرتا ہوں distribution point پر click کرتا ہوں آپ کو پڑھا چاہیے کہ پی اکسی پر میں یا نے enable unknown client جو ہے اس کو click کر دیا ہے اب آپ نے آنا ہے اپنے task sequence پر اور اگر کسی بھی task sequence کو آپ نے جو ہے edit کرنا ہے جو کہ window کی installation جس پہ ہو لیل سب اس پر windows ان سب task sequence پر ونڈو کی installation نہیں جو اور میں نے اس کو کسی اور چیز کے لیے کسی اور مقصد کے لیے use کیا ہے تو میں task sequence create کروں گا اگر آپ کے بس task task sequence ہے تو سمپل آپ اس کو ڈپائی کر سکتے ہیں اپنے deployment پر ٹپ ہے یہ اویاس کو اپنے task sequence کو آپ ڈپائی کر سکتے ہیں unknown computer پر لیکن میں ایک نئے task sequence create کروں گا جس سے windows بھی install ہوگی اور ساتھ ساتھ name بھی آئے گا تو میں ایک اور task sequence create کرتا ہوں create new task sequence install an existing image میرے پاس ایمیج آل رہی ہے نام دیتا ہوں اس کو name task اور start browse کرتا ہوں image 64 bit کا next کرتا ہوں اور image جو ہے میرے پاس وہ ایک ایمیج ہے فی الحال اور ساتھ ساتھ پارٹیشن ڈیفنیٹلی آپ نے کرنی ہے یا نہیں کرنی ڈیپینڈ کرتا آپ کیا کرنا ہے کیز اور جو یہ سیٹنگ کیز اگر آپ نے انٹر کرنی تو انٹر کر سکتے ہیں ڈیسیبل لوکل ایڈیمیسیٹر ہو یا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے نکس کرتا ہوں ساتھ اپنے ورگوپ پہ جوائن کرنا ہے یا ڈومین پہ جوائن کرنا ہے فاؤزیبل میں اس کو ڈومین پہ جوائن کرتا ہوں اوکی کرتا ہوں اوکی کرتا ہوں نیکس کرتا ہوں کوئی پیکش سکلائن کا ڈیفنیٹ آپ نے یوز کرتا ہے اوکی کرتا ہوں نیکسٹ آہ کپچر واہ رہا نہیں کر رہا ہے اس ایمٹی ٹول میں یہ نہیں یوز کر رہا ابھی آپ جو ہے اپنے ورگوپ بلکل نیکسٹ کرتے ہیں دون اٹر انسٹال اپڈیٹ کوئی اپلیکیشن اگر آپ یوز کرنا چاہتے ہیں جیسے سکائپ اکسٹر رہا میں نے یوز کرنا چاہتے ہیں نیکسٹ کرتا ہوں نیکسٹ کرتا ہوں اور کلوز کرتا ہوں ہمارا ٹاسٹ سیکنسٹ بن گیا ہے اب اس کو ہم نے ڈپلائی کرنا ہے کسی کلیکشن پر تو ڈیفنیٹلی نیو کمپوٹر کے لیے ہم انہوں کلیکشن کو ڈیوز کرتے ہیں تو میں ڈپلائی کرتا ہوں اس کو براوز کرتا ہوں کلیکشن میں سیڈٹ کرتا ہوں اور انہوں کمپوٹر نیکسٹ کرتا ہوں نیکسٹ آویلیبل is better than require نیکسٹ کرتا ہوں سکیجل جو ہے ابھی کا سیڈٹ کرتا ہوں نیکسٹ سیمپل نیکسٹ 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 اور فینش تو اس طرح ہمارا یہ ٹاسٹ سیکنسٹ جو ہے وہ ڈپلائی ہو گیا ہے انہوں کمپوٹر پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو ہم نے کسی اور پر ڈپلائی کرنا ہے کسی اور کلیکشن پر تو آپ سیمپل ڈپلائی کیجئے اور کوئی اور کلیکشن سیڈ کر لیجئے کیسے کرتا ہوں اپلی کرتا ہوں اب آلڈی میں نے ایک کمپوٹر بنایا ہویا ہے یا create کیا ہو ہے اس کو سیمپل میں run کرتا ہوں اور f12 سے boot کرتا ہوں جوکر مجھے کسی قسم کا error آئے تو اب میں نے دیکھنا ہے اپنی کلیکشن پر کوئی جو ہے اپنی کمپوٹر آگیا ہو لیکن میں چک کرتا ہوں دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے سسٹم کو میں سلوز کرتا ہوں شیٹ ڈاؤن کرتا ہوں اس کی پراپٹی میں جاتا ہوں دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ میں نیٹرک پہ نہیں ہے تو اس کی میں نیٹرک کے چینج کرتا ہوں اور سب کمپیٹر کو آپ کے انوائیمنٹ میں یہ اس ٹاسک جاہیے ضروری نہیں ہے لیکن کیلکہ میں نے جو ہے وہ کریٹ کیا ہوا ہے ہم ایک ویل انکریٹ کی ہوئے اور سارے جو میرے سرور ایسی سیم سرور ڈومینک کانٹوزر اور یہ لین ایک ہی نیٹرک پہ میں رکھنا چاہتا ہوں تو میں اس کی سیٹک کو چینج کروں گا آپ کے نیٹرک میں یہ ٹاسک ضروری نہیں ہے میں پھر سٹارٹ کرتا ہوں اپنے کے موٹر کو اور پھر ایٹر فیل پریس کرتا ہوں دیکھیں اس کو ایمیج فاؤنڈ ہو گیا ہے ایفٹ فیل جو ہے میں پریس کرتا جاتا ہوں اس نے ایمیج کو فاؤنڈ کر لیا ہے تھوڑے دیر پہلے جو میں نے اسی سسٹم کو اسی ٹیسٹ مشین کو جو میں نے رن کیا تھا اور یہاں پہ ٹاس سیکونس کو میں رن کرنا چاہتا تھا ایفٹ فیل سے اور مجھے ایمیج جو ہے وہ فاؤنڈ نہیں ہوا تھا ایمیج ناٹ فاؤنڈ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ سیم نیٹ ٹرک پر نہیں تھے میرے جو براؤٹ پر جانے رہی تھی میرے ڈی ای سی پی کے پاس اور وہاں سے آئی پی ایڈریس وغیرہ نہیں لے رہی تھی اور ٹی ایف ٹی پی کے ایڈریس نہیں لے رہی تھی اس وائے سے اس نے مجھے ایرر دیا کہ ایمیج ناٹ فاؤنڈ پھر جب میں نے سب مشین کو ایک ہی نیٹ ٹرک پر کر دیا تو پھر مجھے یہ مسئلہ سالف ہو گیا اگر آپ نے اپنے راوٹر وغیرہ کو صحیح کو کنفیگر کرنا ہے ویلین کو کنفیگر کرنا ہے اور راوٹنگ جو ہے بٹوین ویلینز کرنی ہے تاکہ ایڈورٹائیز میں جو ہے وہ جا سکے نیکس کرتا ہوں اس نام نیم ٹاس سیکنس میں اس کو شیئر کروں گا اور یہ ویریبل آ گیا ہے میرے پاس اس کمپوٹر نیم تو میں اس کو شیئر کروں گا نیکس کرتا ہوں تو یہاں پر مجھے میں نے اپنے کمپوٹر سیسٹم کو جس پر میں نے میندوز کو انسٹرول کرنا ہے ایک بار پھر ریسٹارٹ کیا ہے کیونکہ میں نے آپ کو ایک سٹپ بتا نہ بھول گیا سرور سائٹ پر جو میں نے کنفیگریشن کیا ہے وہ بلکل ٹھیک ٹاک ہے لیکن کلائنٹ سائٹ پر آپ نے کیا کرنا ہے سے longest، اس پر اس پر نیکس کردیا لیکن میں نے اس پر ڈبل کہы کرنا ہے اگر میں نے کچھ ٹھیک ٹھیک کچھ ٹھیک ٹھیک loving پر جو کچھ ٹھیک 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 CON تو یہ پھر جو ہے انسٹرائشن کرنا شروع کر دے گا لیکن میں اس کو ڈبل کری کرتا ہوں تو اس طرح مجھے نام آ جائے گا یہاں پر تو میں لکھتا ہوں let's suppose let's suppose یہ کمیٹر کا نام ہے بہلکل نیکس کرتا ہوں اگر آپ نے اس کو ڈومین کے ساتھ جوائن کیا ہوگا تو وہ جو ہے آپ کا فولی کوالی فارڈ نیم آ جائے گا بھار میں let's suppose sparta.uri.com اس کے بعد میں نیکس کرتا ہوں ابھی جو ہے میری جو کمپیٹر جو ہے کمپیٹر کیا ہو میرے کمپیٹر کو نام گل گیا مل گیا ہے دورنگ انسٹرائشن تو اس طرح ہم جو ہے اپنے کمپیٹر کو دورنگ انسٹرائشن جو ہے وہ نام دیتے ہیں اس سے کیا فائدہ ہوتا کہ ہمارے جو انوائیمنٹ ہے وہ یونی فارم ہو جاتی ہے as compared to اگر آپ اس سی سی ایم پر چھوڑ دیں کہ وہ نام جو ہے آپ کے لئے ڈیسائٹ کریں یہ انون کمپیٹر جو ہے بات میں جو ہے چینج ہو کر یہ انون کمپیٹر جو ہے یہ فیلحال اس کمپیٹر کا نام ہے یہ جیسی انسٹرائشن وغیرہ ہو جائے گی یہ نیم چینج ہو جائے گا اور پارٹنر کے نام پر جو ہے ریجسٹر ہو جائے گا اس میتھڈ کے علاوہ بھی مطلب ایک دو اور میتھڈ ہیں اس میں سے ایک میتھڈ جو ہے یہ ایک سافر ہے اوئیس ڈی ویب سرور 3.1 جو اس کا اوئیس ورجن ہے اور یہ جو ہے آئیٹی ایکس سلوشن نے اس کو جو ہے لانچ کیا آپ اس کو بھی ایوز کر سکتے ہیں اور نہ اس کے علاوہ پر ایک وی بی سکرپٹ ہے آپ اس وی بی سکرپٹ کے طریقے کو بھی ایوز کر سکتے ہیں وی بی سکرپٹ کے طرقے میں آپ نے اپنے تارس سیکوئنس کے اندر ایک کمانڈ کو رن کرنا ہوگا اور ساتھ ساتھ یہ فائل اٹیچ کرنی ہوگی لیکن بہترین اوزان طریقہ یہی ہے جو میں نے فرزمپل یوز کیا ہے لیپین کرتا ہے کہ آپ کی انوائیمنٹ کیا ہے اور اس کے بیس پر ہی آپ اپنے انوائیمنٹ میں اوئیس ڈی کے نیم کے فیچر کو آپ سیلیکٹ کریں